اب آپ یہ سامنے دیکھیں اس کا کرس ٹیک کر رہے ہیں ذرا آپ اس ڈی آر ایس کا اگر آپ تنویز پلیس کو دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ ایک فاس بولر کی فل لیندھ ون فورٹی فائی پلس ڈیلیوری ہے یہ وہ سعید اجمروال آؤٹ ہے تنویز میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں میں یہاں بیٹھ کر بڑی سیدھی بات بولوں گا یہ بھارت کیا آؤٹ ہو یا آپ کو یاد ہے ہم نے تو انڈر ڈوسن پہ بھی کہا کہ وہ بھی کنفیوجن ہے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ ڈی آر ایس بہت کنٹروورشل ہو چکے آپ ذرا اس کا کرس ٹیک کریں بال کا دیکھیں کیسے بال یوں جا سکتا ہے یوں جا کے یوں وہ تو پڑھ کے جو لیند بن گئی اس کی وہ لیند ہے دیکھیں جس دن یہ ڈی آر ایس آیا تھا نا مجھے دوسروں کو نہیں پتا میں تو اسی دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہی کون چلاتا ہے پروڈکاسٹر چلاتا ہے پروڈکاسٹر کے لوگ چلاتے ہیں میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے دیکھیں میں یہ ہی کہہ رہا ہوں مجھے ایک تو اس پہ یہ ڈاؤٹ ہے ٹیک ایس آفیر ہے آئی سی تی کا اس پہ نظر بھی ہوگی لیکن چلے میں مارجن دے رہا ہوں ہر بندے کو کہ اس میں کوئی چلے کونسپیریسی نہیں ہے اگر کوئی انڈیا سے دیکھ رہا بھائی میں نہیں کر رہا آپ اعمالی کر رہے ہو لیکن یہ کنونسنگ نہیں ہے مجھے ایک چیز بتائیں یہ میں یہ الزامات نہیں لگا رہا ہوں میری اپنی ریزار ویشن ہیں ٹھیک ہے اگر ہم فکسنگ کی بات کرتے ہیں کیا ان چیزوں پہ میچ بدل نہیں سکتا پورا میچ چینج ہو گیا چمسی پر آج روید شرما کا ڈیس ویسل جس ورد ہوا انگلینڈ ڈیرھ سے پہل اٹ کرتے ہیں انڈیا کو اب ان کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں تو کیا وہ چینج نہیں کر سکتے آپ کو ایک اور بار پتا ہوں ہمارے بھی کچھ براڈکاسٹر دوست ہیں پاکستان سے براڈکاسٹنگ ہوتی ہے میں نے ایسی بوچھا اس بابا میں پہ انہوں نے کہا ہی ہنٹر پرسنٹ ایکوریٹ ہی ہنٹر پرسنٹ ایکوریٹ نہیں ہوتی ہے اس میں ایکوریٹی نہیں ہوتی ہے اس میں مجھے داؤٹس رہتے ہیں داؤٹس نہیں رہتے ہیں جب آیا تھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ ایکوریٹ نہیں ہے یہ آپ بدل سکتے ہیں بدل کس طرح سکتے ہیں ابھی میں آپ سے کل یہ مجھے ایسے لگا